جن پنچائیتوں نے کام کیا تھا فورٹین ایف سی کا ویڈیو نے اپروول بھی دے دی ویڈیو نے لکھا ایسی ڈی صاحب کو کہ یہ کام ہم نے کروائے ہیں لیکن آتے ہیں یا ویڈیو صاحب کو بولتے ہیں ہم تو وہ بولتے ہیں ہم نے اپروول کے لیے فائل بیج دی ہے ارے دو سال سے وہ اپروول کیوں نہیں آرہا کیا شروع ہوا ہے لیکن تاب سے لے کر آج تک جو ایم جی نریگا کا پیسہ آیا ہے وہ اکتوبر ستمبر اکتوبر ناؤمبر کے ہی دسمبر کے مہینے میں آتا ہے مزگار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ گریب بیچارہ تب ہی اس بیچ کی ڈیٹ میں وہ دو سو ستائی روپے ہے دو سو ستائیس سٹائیس روپے ہے تو ایک مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرے گا اور دو سو ستائیس روپے میں کیا بنتا ہے جب یہاں ڈیزل اور پیٹرول ہی سو روپے لیٹر ہے جب دو سو روپے میں ایک مزدور اپنا پیٹ پالے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے اگر ایک مزدور کو پوری دیاری لگانی ہے پورا دن کام کرنا ہے تو کم از کم اس کو چھ سات سو روپے تو ہونا چاہیے جبکہ ایک تیان کو آج سیلری ملتی ہے ساٹھ ہزار چالیس ہزار بجلی کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلے گا لیکن ان لوگوں کا بجلی ہے بجلی ہے بجلی ہے لیکن کھانا کھاتے سمیں کھانا بناتے سمیں بجلی چلی جاتی ہے اور اندھیرہ اب سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور پورے بھارت میں جاتی ہے کیا ہمارا حق بلکل بھی نہیں ہے دلی میں بجلی عوام ہے کچھ بولنے سکتے ہیں کچھ کہنے سکتے ہیں احجاج نہیں کر سکتے ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں ہماری جنتا جو ہے وہ جاگ چکی ہے اور سرکار کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب جنتا بگڑ جاتی ہے تو پھر ان کو روکنا سرکار کا کام نہیں ہوتا ہے بلکہ مشکل ہو جاتا ہے السلام علیکم آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین میں ہوں آپ کا میزبان کی فائط اللہ سیر ناظرین سرکار کی طرف سے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا فورٹین پے کمیشن کو لے کر جس کو ہم فورٹین ایف سی بھی کہا کرتے تھے جو کی پنچائتوں کو ایک حق دیا گیا تھا کہ آپ اپنے پنچائتوں میں چھوٹے چھوٹے کام کریں تھری ٹائر سسٹم بھی کہا گیا تھا کہ جو سرپنچز پنچز سے ان کو پاور دی گئی تھی ان کو پینسہ دیا گیا تھا فورٹین پے کمیشن کے ذریعے سے کہ وہ اپنے پنچائتوں میں کام کروائے چھوٹی چھوٹی گلیاں بنوائے چھوٹے چھوٹے روڈ باثروم بنوائے جس سے جمہ کشمیر کے جو گاؤں تھے ان میں گریبی دور ہو سکتی تھی بہت سارے ایشوز کے لیے یہ جو پینسہ تھا دیا گیا تھا اس پینسے کو لگ بگ 80 کروڑ روپیہ ہے جس کو فریز کر دیا گیا ہے میرے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے اس وقت سماجی کارکن ریاض احمد شیخ صاحب ہیں ان کے ساتھ میں باتچیت کروں گا یہ ڈوڑا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ میں باتچیت کروں گا آخر کار کتنی مشکلاتوں کا سامنا آپ پنچائتوں کو کرنا پڑے گا جہاں پر بھارت سرکار پنچائتوں کو 3 ٹائر سسٹم کا عہدہ دے رہی تھی وہیں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ریاض صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا کینٹی ٹائم دیا شکریہ کفائد صاحب آپ کا سر جاننا چاہوں گا 14 پے کمیشن جو تھا 80 کروڑ روپے کے آس پاس جمہ کشمیر کا جو ہے فریز کر جا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جو 14 ایپ سی کا پیسہ تھا وہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے دو سال پہلے آیا کرتا تھا پنچائتوں میں دیتے تھے لیکن جب انہوں نے رولر ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے ٹینڈر سسٹم شروع کیا تو ایک تو وہ بنیادی گلت ہے کیونکہ ٹینڈر سسٹم جو انہوں نے کیا وہ تو وہ اس لحاظ سے گلت ہے کہ دیکھئے یہ پیسہ جو آتا تھا جو ہمارے دور دراز گاؤں تھے پسماندہ علاقہ تھا گربت بہت تھی تو وہیں پہ تھرو سرپینچ یا پینچ یا بی ڈی سی یا ڈی ڈی سی ان کو وہ پیسہ دیا جاتا تھا ہر پنچائت میں چاہے وہ بیس لاگ دیا جاتا تھا تیس لاگ دیا جاتا تھا تو اس پیسے سے چھوٹے چھوٹے کام چھوٹے چھوٹے گلیاں نالیاں گلی کوچے وغیرہ بنتے تھے لیکن جب انہوں نے اس کو ٹینڈر کرنا شروع کیا جو کام ٹینڈر سے پہلے پھوٹین ایپ سی میں کروائے گئے تھے یا بیک ٹو ویلیج کا پیسہ آتا تھا اس میں بھی انہوں نے ٹینڈر سسٹم کیا پہلے نہیں تھا تو کیا سوچ کے کیا ہوگا خیر یہ سرکار کی اپنی مرضی ہے سرکار جانتی ہے سرکار کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے ان کو کیا ٹھیک لگتا ہے کیا غلط لگتا ہے مگر ہمارے حساب سے جو ٹینڈر سسٹم انہوں نے کیا وہ غلط کیا کیونکہ ٹینڈر میں مانتا ہوں میں کہ انہوں نے تین لاکھ سے نیچے پنچائت کا ہی ٹھیکے دار کھڑا کیا لیکن اس طرح سے بھی وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے ایک گریب جنتہ کو نہیں پہنچتا ہے کیونکہ اگر کسی کام کا اسٹیمیٹ کاسٹ دو لاکھ بنائی جاتی ہے تو ٹھیکے دار اس کو ایک کی لاکھ ملیتا ہے پھر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹینڈر سسٹم جو ہے وہ پھر ایک بار ہٹا دیا جائے اور اسی طرح سے لوگوں کو پنچائتوں کو وہ پیسہ دیا جائے جو پیسہ جن پنچائتوں نے کام کیا تھا فورٹین ایف سی کا بیڈیو نے اپروول بھی دے دی بیڈیو نے لکھا ایسی ڈی صاحب کو کہ یہ کام ہم نے کروائے ہیں لیکن آج تک دو سال ہو گئے ہمیں ان کاموں کا اپروول نہیں ملتا ہے جس پہ ایک بہت بڑا وعبال شروع ہوا ہے ہر گاؤں میں ہر پنچائت میں وہ پیسہ ابھی تک اس گریب عوام کو نہیں ملا اس گریب مزدور کو نہیں ملا جنہوں نے اپنا کھون پسیدہ بہا کے وہ کام کیا تھا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جاننے کی کوشش کروں گا جب فورٹین پی کمیشن کا ایک آرڈر نکلا جس میں بتایا گیا کہ جو اسی کروڑ کے آس پاس پینسہ ہے اس کو فریز کیا جائے گا تو تب ہی بہت ساری لوگوں کی طرف سے خبریں یہ بھی نکلی کہ ہم نے کام کیا تھا دو سال پہلے ڈائے سال پہلے ہمیں ابھی تک فورٹین افسی میں پینسہ نہیں ملا ایسی کیا وجہ ہے ابھی تک پینسہ نہیں ملا وہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جب بھی ڈی سی صاحب کو بولتے ہیں یا ایسی ڈی صاحب کو بولتے ہیں ہم تو وہ بولتے ہیں ہم نے اپرویل کے لئے فائل بیج دی ہے ارے دو سال سے وہ اپرویل کیوں نہیں آرہا کیا کارن ہے ان بیچاروں گریبوں کو کیا خطہ ہوئی ہے گریبوں سے جب کہ وہ پیسہ ان کو مزدوری ایک ساتھ مزدوری کر کے دوسرے دن جا تیسرے دن جا دن بعد تو ملنا چاہے تھا لیکن دو سال ہو گئے وہ پیسہ ان کو نہیں مل رہا ہے سر جاننے کی کوشش کروں گا ایم جی نرے گا جو کہ آن ایم پلائی میں گارنٹیڈ ایکٹ دوہزار پانچ میں پاس کیا گیا تھا اور لوگوں کو سو دن کا روزگار دیا جاتا تھا ہر سال اس بار سیزن بھی ختم ہو چکا ہے پھروری آ رہا ہے اور آن موبائل مانٹرنگ سسٹم ایم ایس تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگ جو ہیں کافی گسے میں ہیں ان کو سو دن نہیں مل پا رہے دیکھئے ایم جی نرے گا اگر دوہزار پانچ میں یا چار میں شروع ہوا ہے لیکن تب سے لے کر آج تک جو ایم جی استمبر اکتوبر نومبر دسمبر کے مہینے میں آتا ہے کیونکہ تب تک سال ختم ہو گیا ہوتا ہے تو وہ بچارہ جو جاب کارڈ ہولڈر ہے وہ سو دن کیسے لگائے گا جب بھی وہ پیسہ آیا اکتوبر نومبر دسمبر کے مہینے میں جب بھی ہم نے پلان دیا جب بھی سرپینس آہبان نے پلان دیا پینچو نے پلان دیا پلان تو مارج میں لیتے لیکن اپرو ہوتا ہے اکتوبر نومبر دسمبر کبھی بولتے ہیں چالیس پرسن اٹھاؤ کبھی بولتے ہیں تیس پرسن اٹھاؤ کبھی بولتے ہیں ساٹھ پرسن اٹھاؤ لیکن ہر سال وہ پیسہ پورا نہیں لگا جیسے وہ سکیم چال رہی تھی جیسے وہ سکیم بنی ہوئی تھی وہ ایکٹ بنا تھا کہ ایک مزدور کو سو دن کا روزگار دینا ہے مگر وہ روزگار صحیح طریقے سے ان کو نہیں ملا اور آج آج وہ اس روزگار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ گریب بیچارہ تب بھی اس میں اس کو ایک تو اس کا ریٹ جو ہے آج کی ریٹ میں وہ دو سو ستہ دو سو ستائیس روپے ہے تو ایک مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرے گا اور دو سو ستائیس روپے میں کیا بنتا ہے جب کہ یہاں ڈیزل اور پیٹرول ہی سو روپے لیٹر ہے جب کہ یہاں گیس بارہ سو تیرہ سو کی ملتی ہے گیس لینڈر جب کہ دالے چاول سبزی اسمان چھو رہی ہے تو اس سائیڈ اس طرف بھی دیکھے سرکار کو اس طرف بھی دیکھنا چاہئے سو دو سو روپے میں ایک مزدور اپنا پیٹ پالے اپنے بچوں کا پیٹ پالے اپنا گھر چلائے یا پوشاک کا انتظام کرے کون کون سا انتظام وہ کر سو سو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پالان نومبر یا دسمبر میں اپرو کیا جاتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ یہاں پر آن لائن حاضری لگائی جاتی ہے جو کہ لوگ تو کام پر جاتے ہیں وہاں پر ان کی جو ایپس ہے وہ ورک نہیں کر رہی اس سے بھی لوگ کو نقصان ہو رہا ہے نہیں دیکھئے یہ ٹھیک ہے چلو وہ حاضری لگائیں ایک بار چھوڑ کر دس بار لگائیں دن کو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں مطلب ہے کہ اگر حاضری لگانی اگر ایک مزدور کو پوری دیاری لگانی ہے پورا دن کام کرنا ہے تو کم از کم اس کو چھے سات سو روپیہ تو ہونا چاہیے جب کہ ایک پیان کو آج سیلری ملتی ہے ساٹھ ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار تو کیا اس پیان کے برابر بھی ایک مزدور کام نے کرتا ہے مزدور تو پوری دھیاری لگاتا مزدور صبح آٹھ بجے تک کام کرے گا اپنے ہاتھ گھنتی بیل چاہ چلائے گا کام کرے گا لیکن اس کو حال اجرت تو ملنی چاہے اس چیز کی اجرت ہی نہیں مل رہی ہے ساوہ دو سو روپیے میں کیا کرے گا یہ تو سر سر غلط تھے وہ تو چلا رہے تھے اس سسٹم کو لیکن اب وہ بھی بند ہونے ہونے جا رہا ہے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس نریقہ کو ختم کرنا ہے تو ہو سکتا ہے یہ سرکار کی مرضی ہے وہ کیا کریں کیا لیکن حالات صدہرنے کے لیے سرکار کو اچھے کام کرنے چاہیے جو لوگوں کے حتم ہو جو لوگوں کی فلا بہبودی کے لیے ہو جس سے لوگ ترقی کریں اگر دیش کی ترقی چاہتے ہو تو یہاں کا مزدور جو ہے یہاں کا کسان جو ہے سب سے پہلے وہ ترقی کرنا چاہے تب ہی ہمارا دیش ترقی کر سکتا ہے چناب ویلی کے بارے میں ایک سوال ضروری رہے گا کیونکہ آج کل لوگ جب شام کا ٹائم آتا ہے تو لوگ اندھیرے میں اکثر ہوتے ہیں اور بجلی والوں کی طرف سے مہینہ جب ہوتا ہے تو بارہ تاریخ کو بجلی کا بیل ہے پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو بجلی کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلے گا لیکن ان لوگوں کا جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنا بند بس خود کر سکتے ہیں لیکن جو بیچارے گاؤں پسماندہ علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پہلے اپنا انتظام مشال سے ہی گزارہ کر لیتے تھے لیکن آپ ان کو عادت پڑ گی ہے بجلی ہے لیکن کھانا کھاتے سمیں کھانا بناتے سمیں بجلی چلی جاتی ہے اور چاروں طرف اندھیرہ چھایا جاتا ہے تو یہی حال ہمارے علاقے کا ہے ہمارے گریب لوگوں کا ہے میں سرکار کو پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا زیادہ ترجی دیں ہمارے ہماری گریب جنتہ کی طرف دیکھیں شہروں کی طرف بھی دیکھیں لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت وہ گاؤں کے لوگوں کی ہے گاؤں کا لوگ کیسے اپنا گزارہ کرتا ہے کیسے وہ روشنی میں رہتا ہے رہے گا وہ دیکھنا ہے وہ یہ سرکار کا کام ہے اور یہ دیپارٹمنٹ کا کام ہے جن جو دیپارٹمنٹ ہو ان کو چاہیے ہمارے لوگوں کو دیکھیں ہمارے علاقے کو دیکھیں کیونکہ دور دراز علاقہ ہے بہت سارے ملازم ہیں ان کو جانا چاہیے ان کو گھر گھر جانا چاہیے دیکھنا ایکیس گھر کی کیا پریشانی ہے اگر بجلی کا کرایا کوئی نہیں دیتا ہے تو اس سے کرایا لیا جائے لیکن ڈربل ٹریپل نہیں لیا جائے جو جتنا بیچارہ دے سکتا ہے اس سے اسی حساب سے اس سے لیا جائے میں نے بول رہا ہوں کہ اس کو فری دیا جائے اگر ہماری ہماری سریٹ کے پاس اتنا زیادہ ٹیکس آتا تو شاید ہم سرکار کو دینا چاہیے تھا فری بھی دینا چاہیے تھی بجلی کیونکہ ہمارے علاقے سے ہمارے ایریا سے ہمارے خیتے چناب سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور پورے بھارت میں جاتی ہے چندگڑ دی جاتی جاتے کیا دیشٹکڈوڑا کے عوام کو تین سو یونٹ پھر نہیں دے سکتے تھے سرکار دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں لیکن ہماری عوام شریف عوام ہے گریب عوام ہے کچھ بولنے سکتے ہیں کچھ کہنے سکتے ہیں اہجاج نہیں کر سکتے ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں ہماری جنت جو ہے وہ جاگ چکی ہے اور سرکار کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب جنت بگڑ جاتی ہے تو پھر ان کو روکنا سرکار کا کام نہیں ہوتا ہے بلکہ مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ آپ سیتال میر رکھنا ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہماری جنت گریب جنت کا دھیان رکھنا ہے وہ کیسے اپنی روز مارا کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں سب کو ایک نظر سے دیکھنا کیا میسج رہے گا اپنے جو لوگ ہیں جو ہیں ہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ان کے لئے کیا میسج رہے گا ان کے لئے میں یہ میسج کہنا چاہوں گا کہ ہماری جنتہ جو ہے وہ بہت پچھڑی ہوئی ہے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ جو ڈسٹرک ڈوڑا ہے وہ اینڈ پہ آتا ہے جمہ کشمیر اور ڈسٹرک ڈوڑا جو ہے وہ بلکل ایک الہیدہ ہے الگ ہے اس کشمیر کے ساتھ جوڑی ہے اور جو فیسلٹی آپ جمہ اور کشمیر کو دے رہے ہو وہی فیسلٹی ہمارے ڈوڑا کو بھی دیجئے کیونکہ ہماری ڈوڑا کی عوام جو ہے چپ ہے ان کو چپ ہی رہنے دیجئے تو اپنے حساب سے ان کا بھی خاص خیار رکھے اگر وہ جاگ گئے تو پھر مشکل ہو جائے بہت بہت شکریہ سار میرے ساتھ سماجی کارکون سوشل ایکٹیویسٹ ریاض حمد شیخ صاحب تھے جن کے ساتھ بات چیت ہوئی ایم جی نرے گا بجلی کو لے کر خاص چناب ویلی میں اکثر شام کو جب شام کا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ بات چیت پسند آئی ہوگی آپ زیادہ سے شیئر کریں گے خدا حافظ